بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعینہ و نصلی علی رسول کریم نفع اور نقصان کا غیر اللہ کو اختیار نہیں قرآن صریف کے بارویں پارے میں سورہ سورہ کے چوتھے رکو میں آیت نمبر بیالیس سے تالیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ قسطی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرف جاتی رہی تھی نو علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر کھڑا تھا پکار کر کہا پیارے بیٹے ہمارے ساتھ ہو جا اور کافروں میں نہ رہے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا اور پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے صرف وہی بچیں گے جن پر خدا کا رحم ہوگا اور اچانک درمیان میں موج ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا جب نو علیہ السلام کستی پر سوار ہو کر سبندر میں چلتے ہیں اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا نام اس کا کنان لکھتے ہیں وہ جاہلوں کی صحبت میں رہتا تھا نو علیہ السلام کا لکھتے جگر اور نوری نظر تھا بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر کہ وہ کنارے پر کھڑا ہے محبت پدر جوش میں آ گئی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے لگے اے بیٹا میرے ساتھ کستی میں سوار ہو جا اور میرے کہنے کو مان لے اور جاہل کافروں کی محبت چھوڑ دے تو کنان نے جواب دیا مجھے تمہارے کستی وستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو کسی اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اس پہاڑ کی اونچائی کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا نور علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج اللہ کا حکم ایسا ہی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا بہتر یہی ہے کہ تُو کستی میں آ جا مگر وہ نہ مانا اور پھر جو ہوا وہ سنیے قرآن شریف کے بار میں پارے میں سورہ حود کے چوتھ رکو میں آیت نمبر پیتالیس چھےالیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نور علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بلکل سچا ہے اور تُو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے کے لوگوں میں سے نہیں ہیں اس کے کام بلکل ہی ناسائستہ ہیں جو تجھے ہرگز ان چیزوں کو نہ مانگنی چاہیے اس کا جو تجھے متعلقاً علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو نادانوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے آپ نے دیکھا کہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی اور اوپر سے تنبیہ کی گئی اور کنان سہلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا آپ دیکھتے رہے لیکن بچا نہ سکے کیونکہ اختیار نہیں تھا اگر نوح علیہ السلام کا کچھ اختیار ہوتا یا بچ چلتا تو وہ اپنے بیٹے کو ہرگز کفر کی طرف نہ جانے دیتے اور نہ سہلاب میں ڈوبنے دیتے مگر اختیار صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ اپنے رحم و کرم سے قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے اور اگر قبول نہ کرے تو اس کو اختیار کی بات ہے ہر حال میں وہ آخری ہتیار جو دعا کا نوح علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی اللہ کے دربار میں آزمار چکے لیکن کامیاب نہ ہوئے ولکہ دھمکائے جا رہے ہیں کہ اے نوح آپ کے اگر دعا مانگی یا زبان ہلائی یا ہاتھ اٹھائے تو تیری گنتی نادانوں میں ہو جائے گی یہ سن کر نوح علیہ السلام تھدھا اٹھے اور مارے خوف کے کہنے لگے جو قرآن کریم کے بار میں پارے میں ہے نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا بیٹے کی حقیقت تو بھول گئے اب اپنی فکر ہونے لگے قرآن شریف کے اٹھائیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے خدا کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست اور بت تراز تھا اور بت فروز تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہ سمجھا آخر ایک ہتھیار جو آپ کے پاس تھا آپ کو آپ نے آزمہ لیا یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے باپ کے لئے دعا کی تو جناب باری کے طرف سے حکم ہوتا ہے قرآن صریف کی گیار میں پارے میں ابراہیم کا باپ اپنے والد کے لئے استقفار تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکا تھا پھر جب اس پر کھل گیا کہ وہ دشمنان خدا ہے تو وہ اسی وقت اس سے بیزار ہو گیا ابراہیم تو بڑا ہی نرم دل اور بردوار تھا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر اس وقت شیائی اور گوار ہوگا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میری فرما برداری کرو تو ان کا باپ کہے گا کہ اب سے میں تمہاری نہ فرمانی نہ کروں گا پس ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے پر بردگار تو انہیں مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھے تجھے رسوہ نہ کروں گا جس دن لوگ جمع کی جائیں گے یعنی قیامت کے دن پس اب کونسی رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا میں نے تو جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تمہارے پیروں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک گفتار یعنی بچو خون میں لتھڑا ہوا پائیں گے پس اس کے پیر پکڑ لیے جائیں گے اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا اختیار چلتا تو اپنے باپ کو دوزخ میں جانے سے نہیں دیتے دوزخ میں ہرگز نہیں جانے دیتے لیکن اختیار صرف دعا کرنے کا تھا وہ کر چکے مگر قبول نہ ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں چچا تھا ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آذر تھا یہ لوگ بغیر تحقیق کے جو دل میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں آپ نے حدیث صحیح بخاری شریف کی پڑھ لی اور ذرا کلام کو بھی دیکھ لیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا چچا کا نام تھا قرآن کریم کے ساتھوے پارے میں سورہ انام کے نوے رکو میں آیت نمبر چوہتر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کہ کیا تُو بھتو کو معبود قرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری غلطی میں دیکھتا ہوں قرآن شریف کے اٹھا اس میں پارے میں اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے نو کی بیوی اور لطلی صلی اللہ علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرمائے گا وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کی خیانت کی اور دونوں بندے اللہ کے مقابلے میں ان کو ذرا بھی کام نہ سکے اور ان دونوں عورتوں کو حکم ہو گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا کھلت ملت رہنا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے خدا کے ہاں کچھ بھی اکنفانہ دے گا دیکھو دو پیغمروں کی عورتیں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لطل علیہ السلام کی جو ہر وقت ان نبیوں کی صوبت میں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے والی سونے جاگنے والی تھیں لیکن چونکہ ایمان میں ان کے ساتھ نہ تھی اور اپنے کفر پر قائم تھی پس پیغمروں کی آٹھ پہر کی صوبت انہیں کچھ کام نہ آسکی حالانکہ وہ نبی تھے انہیں آخرت کا نفع کچھ بھی نہ پہنچا سکے اور نہ آخرت کے نقصان سے بچا سکے بلکہ انہوں کو بھی جہنم کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا گیا قرآن مجید کے اٹھائیس میں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فیرون کی بیوی حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان فرمائے رہا ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرا مکان جنت میں اپنے پڑوس میں بنا اور مجھے فیرون سے اور اس کے عمل سے بچا اور ظالموں کے ظلم سے بچا اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے فیرون کی بیوی حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ گلت ملت رہنا ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کافروں کو ایمان والوں کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیرون کی بیوی تھی لیکن فرعون کو جہنم سے نہیں بچا سکیں فرعون جہنم میں ہوگا اور ان کی بیوی جنت میں ہوگی وہ لوگ سوچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف کفر اور بدت اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور سمجھانے سے نہیں سمجھتے منانے سے نہیں مانتے جو ان کی رہنمائی کرے انہیں سمجھائے انہیں اپنا مخالب جانتے ہیں اسلام کا دشمن جانتے ہیں اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہالت کا یہ کیا بیان کروں ان کی جہالت کے بارے میں اتنا ہی رونا رویا جائے وہ کم ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کی ہدایت کا مختار اور مالک ہے اگر وہ ہدایت دینے کا کوئی سبب یا وجہ بنا دے تو کوئی بات نہیں جاہل سے جاہل بھی ہدایت پر آ سکتا ہے ورنہ ان عزیزوں کی تو یہ حالت ہے کہ اپنی زد میں اپنے تکبر میں اپنی روح میں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں اور ایسے زدی انسانوں کو کس قدر سمجھایا جائے اور اگر کوئی دوست ان کو سمجھائے حق پرست کے بازوں میں لے کر بھی جائے تو جاہل حضرات صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ بیان کر رہا ہے اور یہ حدیثوں کے غلط حوالے دیتا ہے جھونٹے حوالے دیتا ہے یہ فقہ کی کتابوں کے حوالے غلط بیان کر رہا ہے اب آئیے اس بات کا آخری مضمون میں سمجھیں قرآن کریم کے ستائچ میں پارے میں ہے سورہ انام کے دوسری رکھوں میں آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ اشار سماتا ہے اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں اور اگر وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک میں ہی ہوں اور وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے پھیر پھیر کر سکتا ہے اس کے حکموں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا تفسیر ابن کسیرہ قرآن پاک کی گیارم پارے میں سورہ یونس کے پانچ میں روکو میں آیت نمبر اڑنچاس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے تو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارغ سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں کوئی بات نہیں جو بات مجھے بتا دی جائے میں تو وہی جانتا ہوں کسی چیز کی مجھ میں قدرت نہیں یہاں تک کہ خود اپنی نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں قرآن شریف کے انتیس میں پارے میں یہ کہہ دے کہ مجھے تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارغ سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ تمہارے نفع اور تمہارے نقصان کا میں مالک نہیں ہوں اے مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارغ سے پہلے تو یہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے جسے چاہے نفع پہنچائے اور جسے چاہے نقصان اس میں کسی کو کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے دوسری مرتبہ یہ کہلوا رہا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تیسری دفعہ یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں تمہارے نفع اور نقصان میں کچھ اختیار نہیں رکھتا پس مسئلہ صاف صاف آیت قرآن سے معلوم ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان میں کچھ اختیار نہیں رکھتے تو پھر غوث خطب اور علیہ کرام کی تو کیا پجا جو کس کی مدد کرسکیں حضرت سیدنا عبدالقادری جیلیانی رحمت اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ کوئی نہیں عطا کرنے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ نقصان پہنچانے والا اور نہ کوئی نفع دینے والا اور نہ آگے بڑھانے والا اور نہ پیچھے ہٹانے والا مگر اللہ عز و جل پس اگر تو کہے کہ وہ تجھے معلوم ہے تو میں کہوں گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تجھ کو معلوم ہوں اور پھر غیر کو اس پر مقدم رکھے تجھ پر افسوس ہے تو اپنی دنیا کے سبب اپنی آخرت کو کیسا بگاڑ رہا ہے فیوز یزدانی حضرت سیدنا عبدالقادری جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں ہر وہ سکھ جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان کو سمجھتا ہے فیوز یزدانی قرآن کریم کے انیس میں پارے میں اپنے قریبی رستداروں کو ڈراؤ حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رستداروں کو ڈراؤ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آلِ نبی ہیں یا کنوہِ نبی سے ہیں یا صحبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر چکے ہیں یا خادیمِ رسول بن چکے ہیں یعنی ایمان اور عمل سے اگر کوئی انسان ہٹ گیا تو وہ پھر اس کو رستدار اور ناتا سب کچھ اس کا کام نہیں آسکتا حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آپ نے اوپر پڑھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے گروہِ قریس تم اپنی جانوں کو بچاؤ میں خدا کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکوں گا اے عبدِ مناف کی اولاد تم مجھ سے میرا مال جس قدر چاہو لے لو مگر خدا کے عذاب سے میں تم کو نہیں بچا سکوں گا صحیح بخاری شریف اب وہ ساہبان سوچیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہلِ ایمان ہیں ہم فلا کی اولاد ہیں ہم فلا کے امتی ہیں ہم فلا کے مرید ہیں ہم فلا کے دامنگیر ہیں اور عملی زندگی سے ہزاروں مل دور ہیں سوچنے اور سمجھنے جیسی باتیں ہیں ہمیں ذیہالت کی جدوں کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا کر یا اللہ ہمارے اندر وہ اصاف پیدا کر جو تجھے پسند ہو یا اللہ وہ چیزیں پیدا کر جو تیہی پسند دیدہ ہو یا اللہ ہمارے اندر سے ان چیزوں کو نکال دے جو تجھے ناپسند ہوں یا اللہ تو اپنی مرضی کے کام ہم چلے اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہمیں بچا دے جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اس کے اوپر ہے تو یہ ویدوں میں آتا ہے کہ سویم جس سوہا سویم جس سوہا اپنی کرنی اپنی بھرنی عامال نیک کروگے تو جزا پاؤگے عامال خبیصہ کروگے تو سزا پاؤگے قرآن صریف کے پندر مپارے میں کوئی سخس کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا اور اگر گناہ ہمیں دوسرے کو اپنے گناہ اٹھانے کے لیے کہے گا تو وہ انکار کر دے گا چاہے وہ رشتدار ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے کو اٹھانے سے کہے گا تو وہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میرے اوپر تو گناہوں کا بوجھ ہے کیا کم ہے جو میں تیرے گناہوں کو اٹھا لوں چاہے ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بی بی ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو بیٹا ہو دوست ہو یا رشتے ناتے والا ہو یا کوئی اور دوسرا انسان سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی بعض زگاہ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہم تو قیامت کا کوئی غم نہیں ہے ہمارے ہم فلا کے مرید ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم جنم سے بچ جائیں گے بڑے بڑے امیال صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے حالات میں تو حضرت ابو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچاب طالب سے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دے سکوں اور آپ کی بکسس و نجات ہو سکے انہوں نے کہا کہ مجھے قومِ قریس کی لوگ تانہ دیں گے کہ اس نے ڈر سے ایسا کیا یعنی اپنے آبائی اور اصلی پرانے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اگر یہ آر نہ دلاتے اور اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا یعنی مسلمان ہو جاتا جب وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سمجھا رہے تھے اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کر سکتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب واقف ہے موسیقی